نمشکار آدھاب میں رضا انساری کہا جاتا تھا بہت دنوں سے ایک کہاوت چلتی تھی اور بہت پہلے سے یہ کہاوت چلی تھی کہ کانگریس کا مطلب ہے کہ سیکولر لوگ یا انٹیلیکچول لوگ اور مانا یہ بھی چاہتا ہے کہ انٹیلیکچول جو ہے کبھی بھی لڑتے نہیں ہیں وہ ریزن تلاش کرتے ہیں اور کنسٹرکٹیف کام کرتے ہیں مگر کانگریس کے ساتھ سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ ان میں جتنے بڑے انٹیلیکچول ہیں اور جو بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے آتے ہیں اور جن کے پاس لوگ کی بڑی بڑی ڈگڑیا رکھی ہوئی ہے وہ جو ہے کانگریس کا بیڑا خود جو ہے غرق کر رہے ہیں اور کانگریس کو خود دوبا رہے ہیں ابھی جو ہے بیہار کا الیکشن ختم ہوا بیہار الیکشن میں جو ہے کانگریس پارٹی کی ون تھرڈ پرفارمنس بھی نہیں رہی ستر سیٹوں کو ملنے کے بعد بھی کانگریس پارٹی انیس سیٹوں پر سمٹ گئی اور اگر دو ہزار پندرہ کا آقلن کریں گے اور دو ہزار پندرہ سے قوم پریزن کرتے ہیں تو کانگریس پارٹی کو لگ بگ انیس اور ادھر ستائیس یعنی آٹھ سیٹوں کا نقصان ہو جاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور نتیش کمار کے خلاف جو ہے پورا انٹی انکمبنسی پورے راجی میں چلتا ہے مگر اس کے باوجود بھی کانگریس پارٹی اپنے پرفارمنس کو ٹھیک نہیں کر پ راجت کے کچھ لیڈروں کے طرف سے کانگریس کے اوپر الزام لگایا گیا کہ کانگریس نے جو ہے اس چناؤں میں جو ہے وہ بھومی کا نہیں لگایا وہ طاقت نہیں لگا جو تجسپی عادہ اور راجت لگا کے تھا تو اس پر جو ہے کئی ساروں لوگوں کے طرف سے کئی سوال بھی اٹھ رہے ہیں تو دوسری طرف آپ کانگریس کے خود لوگ میکر رہے ہیں اور جو ہے ایک سیچ ایڈی منیسٹر جو ہے کپیل سیبل جو راجی صاحبہ ممبر بھی ہے کانگریس کے کئی معاملوں میں کانگریس کے کو مط کہہ سکتے ہیں کہ پیٹنٹ لائر ہے ان کے طرف سے جو ہے ایک سوال اٹھا دیا گیا اور سوال ایسا اٹھایا گیا جس سے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کے اندر ایک الگ طرح کی خلبلی مچ گئی ہے اور اس کے بعد ساتھی ساتھ جو ہے بنگال کے پردیش ادھیاکش اور ساتھی ساتھ لوگ سوا میں کانگریس کے لیڈر ادھیر رنجن چودری کے طرف سے بھی بیان سامنے ہے کپیل سیبل نے بیہار الیکشن کے ہارنے کے بعد یہ کہا ہے کہ جو ہے پارٹی میں بہت سارا چیز چ چھوٹی ہوئی ہے یا بہت سارے چیزوں کی کمی ہے اس پر جو ہے بات چیز کرنے کی ضرورت ہے انٹرو اسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے جس کے بعد جو ہے ادھیر رنجن چودری گصہ میں آتے اور کہتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کا سوال اٹھا رہے ہیں وہ یا تو نیا پارٹی بنا لے یا پارٹی چھوڑ کر چلا جائیں کیونکہ وہ لوگ جو ہے اس لیے سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ بیہار الیکشن میں تھے نہیں بیہار الیکشن میں بوتھ میکنگ میں نہیں تھے آپ کانگریس کے پرفرمنس خر جاب ہوئے ہیں تو سوال اٹھائے جا رہے ہیں ویسے ادھیر رنجن چودری کا یہ جو سوال اٹھائے گیا اور ادھیر رنجن چودری کے طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے وہ اپنی جگہ پہ کہیں ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس پورے الیکشن میں آپ دیکھ رہوں گا کہ جس طرح سے پورے الیکشن میں اکھلیش سنگھ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف جو ہے کانگریس کو جو راجے سبا کے امپی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف بات کر رہے تھے شکتی سنگ جو بیہار کانگریس کے پر بھاری تھے اب یہ الیکشن تک وہ جو ہے بات کر رہے تھے راحل گاندی بات کر رہے تھے مگر جتنے ٹاپ کے لیڈر تھے کپل سیبال ہو گئے ہیں یا دوسرے بھی جو آپ لیڈر سورجی والا ٹائپ کے جو بڑے لیڈر ہے یا آپ اب بھی اور کہہ سکتے ہیں کہ پریانکا گاندی یہ سارے لوگ گائب تھے پورے الیکشن میں بیہار میں پریانکا گاندی کا جو ہے کوئی ریلی نہیں ہوتا ہے پورے بیہار کے الیکشن میں اور پریانکا گاندی کانگریس کے ایک بڑی فیس بن کر آتی ہے مگر کوئی ریلی نہیں ہوتا ہے کوئی ریلی نہیں کرتا ہے کانگریس کے لیے پریانکا گاندی یہ بڑا افسوس کا بات ہوتا ہے تو دوسری طرف جو ہے سولہ نوویمبر کو جب نتیش کمار چوتھی مرتبہ بیہار کے مکھے منتری کا شپت لیتے تو ساتھی ساتھ دو اور ویکتی کو جو ہے اکمکھے منتری بنایا جاتا ہے اور یہ آپ کو بتا دے کہ بیہار میں جو ہے صرف مجھے لگتا ہے کہ شاید پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دو اکمکھ منتری جو ہے چونا گیا چونکہ چونا بھی جانا چاہیے چونکہ خود جو ہے دوسری طرف تیجس بھی یادہ جو ہے سب سے بڑی پارٹی بن کر اوبرے تو بھارتی جانتا پارٹی دوسری سب سے بڑی پارٹی چوہتر سیٹو کے ساتھ اور مکھے منتری کے کینڈیڈیٹ اور مکھے منتری بننے والے نیٹیش کمار کے صرف تیتالی سیٹو تک جو ہے سیمیت ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اور دو آزار پچیس میں اپنا مکھے منتری بنا لے کے نیٹیش کمار کے خلاف جو ہے بھارتی جانتا پارٹی کا جو یہ اسٹرٹیجک ہے یا پروگریسیف ریپورٹ ہے وہ کہیں نے کہیں سہی ہے کیونکہ چوہتر سیٹو دینے کے بعد مکھے منتری پھر دوسرے پارٹی کا کیوں بنے اس پر تو سوال اٹھ جائے گا اگر یہی ہوتا تو شاید وہاں مہاراشت میں بھی جو ہے بھارتی جانتا پارٹی کی سرکار نہیں جاتی مہاراشت میں بھی بھارتی جانتا پارٹی کی سرکار نہیں گرتی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رینو دیوی اور تارکیشور پرر ساتھ دو یہ دو ویکتی ہے جو بھارتی جانتا پارٹی کے بڑے الیٹروں میں سے بحار بڑے الیٹروں میں سے آتے ہیں کنگ میکر بھی کہے جاتے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ رینو دیوی بیوٹیہ سے آتی ہی 2020 سے لگتر وہاں سے الیوشن لڑے تو دوسری طرف تارکیشور پرسات جو تارکیشور پرسات تارکیشور پرسات بھی جو ہے بھارتی جانتا پارٹی کے بڑے لوگوں میں سے آتے اور اس مرتبہ ان دونوں کو مکھے منتری میں منسٹری ملے گی اب سوال یہ ہے کہ کیمرینڈ میں منسٹری ملے گی نہیں ملے گی مگر فیلال تو بیار کی راجینی سے ان کا پتہ جو ہے صاف کر دیا ہے بھارتی جنتہ پاٹی نے خود پتہ صاف کر دیا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو دو سب سے اہم چیز ہیں رینو دیوی کو لے کر آتار کشور کو لے کر آتار کشور کٹیار سے ایملے ہیں رینو دیوی بیتیا سے ایملے ہیں ان دونوں ویکتیوں کو مکھے منتری بنایا گیا ہے نتیش کمار کو آسسٹ کرنے کے لیے مگر ان دونوں ویکتی کا انٹرلیکچول لیول آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ مکھے منتری تو دور کی بات ہے یہ ایملے بننے کی بھی لائق نہیں کیونکہ جس طرح سے تارکشور پرسات کو خود نہیں بتائے کہ ان کے جو ہے پرائم منسٹر کیا ہے تین مرتبہ نام لیتے ہیں کبھی کہتے ہیں سوشیل کمار مودی کبھی کہتے ہیں نتیش کمار اس کے بعد جو ہے لوگ ریپورٹر بتاتے ہیں کہ جو ہے آپ کے جو پردھان منتری ہے وہ نریندر مودی ہے تو دوسری طرف رینو دیو بھی کہتی ہے کہ وہ ان کو جو ہے لگاتار جو ہے بھارتی جنتا پاٹی میں عزت ملنا ہے اور دو ہزار بیس کو بیس سو بیس بتاتی ہے وہ پتہ نہیں کس طرح سے ان لوگوں کو اوپ مکھے منتری بھارتی جنتا پاٹی بنا دیا میں یہ بات کہوں سب سے پہلے آپ ان کی ویڈیو دیکھیں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے جو ہے جو ہے رینو دیو کو پتہ نہیں کہ دو ہزار بیس چل رہا ہے یا بیس بیس سو بیس چل رہا ہے تو دوسری طرف تار کشور پرسات کو بھی پتہ نہیں کہ ان کا پرائم منیسٹر کون ہے ان کا جو ہے پردھان منتری کون ہے ایسے لوگوں کو بھارتی جنتا پاٹی کیبنٹ میں لارہی ہے بات تو ہو گیا اندھیر نگری اور چوپٹ راز آپ نے کہانی سنی ہوگی کہاں سنی کہ مجھے لگتا بھارتی جنتا پاٹی میں یہی چل رہا ہے اور اسی لیے جو ہے بھارتی جنتا پاٹی جن سیلاب سے جوڑ بھی رہی ہے کیونکہ جیسے لوگ ویسے منیسٹر ویسے ان کے کارے کرتا ایسے سوال تو اڑ جائیں گے پھر ان کے اوپر تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ دو لوگوں کو بنایا گیا یہ جو ہے بھارتی جنتا پاٹی کی کشتی کو منجدار سے باہر کرتی ہے اور اس کشتی کو اسی میں ڈوبو دیتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور جو ہے آنے والی دنوں میں نیتیش کمار کا پلاننگ کس طرح سوگا اسٹرٹیجی کس طرح سوگا اس پر تو بھی کئی سارے سوال کھڑے ہوں گے میں رضان ساری آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا تھا پھر جڑوں گا کسی اپ ڈیٹ کے ساتھ شکریہ